محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ حضرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تبارک وطالعہ بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلن مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رش کریں گے ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے کیونکہ آج آپ کو انشاءاللہ پہلی صدی ہجری میں لیے چلتے ہیں اور ایک ایسی بارگاہ میں جنہیں دنیا انتہائی عدب کے ساتھ سیدونا حبیب آجمی رحمت اللہ علیہ کہہ کے پکارتی ہے ناظرین کرام پہلے تو ایک بات ذہر میں رکھیں میرے آپ کے رب کی بڑی شان ہے صاحب بڑی شان ہے وہ دلوں کو ہی نہیں جانتا بلکہ دلوں سے اٹھنے والی دھڑکنوں کو بھی پہچانتا ہے وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے اپنا بنا لیتا ہے اسے توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر کے اسے پھر مقبول بارگاہ بنا لیتا ہے اور اس کے سر پر عزتوں کا تاج سجا دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جگ جگ کر اس کی عزت اور توقیر کیا کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں سے اس کے گناہوں کو مہو کر دیتا ہے جو زبانیں اس کے خلاف بولتی ہیں انہیں زبانوں کو اس کے دفاع پر لگا دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھی مکمل طور پر ایکٹف کر دیتا ہے فرشتوں سے بھی اعلان کرا دیتا ہے اور زمین و آسمان میں چرچے کرا دیتا ہے پھر جو خلق اس سے دور بھاگتی ہے اسی خلق کو اس کی محبت و عقیدت میں اس طرح فریفتہ کر دیتا ہے کہ جو دیکھ کر بھاگتے تھے وہی ملنے کے مشتاق ہو جاتے ہیں جو دیکھ کر بھاگتے تھے وہی ملنے کے مشتاق ہو جاتے ہیں جو وجود کی گرد سے بچتے تھے وہی قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے راستے بدل دیا کرتے تھے وہی پھر احتراماً راستے چھوڑ کر عدب سے کھڑے ہو جاتے ہیں جو نام لینے سے بچتے تھے وہی نام کی مالا جپنے لگتے ہیں ناظرین کرام پہلی صدی ہجری میں تصوف کی دنیا کے ایک ایسی ہی شاقہ رستی جو شیخ تصوف ہیں مغدوم العارفین ہیں برحان الحقودین ہیں سلطان الراشدین ہیں شیخ المشائخ ہیں شجائد طریقت ہیں جنہیں دنیا انتہائی عدب سے انتہائی عدب سے حضرت عبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے جن کے دل کی دنیا کو اللہ نے ایک لمحے میں وہ تو جو چاہے کرے نا صاحب کن کا مالک ہے یعنی ایک لمحے میں صرف ایک چوٹ کے ذریعے ایسا تبدیل کر دیا ایسا تبدیل کر دیا کہ جو دل ہائے ہائے مال میں لگا رہتا تھا وہی دل ہائے آخرت پکارنے لگا اور صرف آخرت ہی کی فکر میں لگ گیا یعنی جو فنا ہونے والی دنیا میں فنا ہو جانے والے مال کی تمہ چھوڑ کر اللہ کی ناراضگی کے راستے سے کمائیا ہوا سارا کا سارا مال اللہ کے بندوں کو معاف کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے توبہ کی اس عالی ترین منزل پر پہنچے کہ جہاں صرف معافی سے نہیں بلکہ آلہ و عرفہ مراتب سے بھی اللہ کی طرف سے نوازے گئے پھر زمانے نے دیکھا کہ جن حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے لوگ بچتے تھے انہی حبیب کے سامنے بچتے تھے جن حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے لوگ بچتے تھے انہی حبیب کے آگے بچتے تھے کہ توبہ کے آنسوں سے وجود کو نہلا کر قرآن کی حقیقی محبت کو اپنے قلب میں بسا کر دنیا کو ٹھوکر مال کر اور آخرت کو اپنا بنا کر خوف خدا کی چادر سے وجود کو سوار کر سچائی کو امانت کا منشور یعنی یوں کہ یہ کہ منشور حیات بنا کر سچائی کو اور امانت کو مکمل منشور حیات بنا کر توقل کی آلہ ترین منزل پر فائز ہو کر دنیاوی جاہو جلال اور امارت کو مکمل طور پر ٹھوکر مار کر فقر کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا کر سخاوت کو اپنا طریق بنا کر زہد و تقویٰ اور عبادتوں کا جان پی کر علم کی شہرہ پر چل کر حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ امام زمانہ بنے محدث وقت بنے صوفی باسفہ بنے اور نو سلاسل کے سرخیل بنے نو سلاسل کے سرخیل بنے یعنی عشقِ الہی و عشقِ محبوبِ الہی کے سمندر میں ایسے غوتہ زن ہوئے کہ محب نے بھی اپنا حبیب بنا لیا محب نے بھی اپنا حبیب بنا لیا اور محبوب نے بھی اپنا حبیب بنا لیا ناظرین اکرام حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ تصوف کی اس پہلے مرکز اور عظیم مکتب کے پی ایش ڈی ہیں جس کے پرنسپل حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہے جہاں مولا کائنات مولا علی کرم العجل کریم اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا فیضان بھی ہے حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فیضان بھی ہے یعنی یہ سارے فیوز و برکات ایک ساتھ مل کے آپ کو عطا ہوئے یعنی فارس سے اُبھرنے والے تصوف کی چاند حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ تھے تو عجمی مگر قلب عرب کی محبت میں عربی ہو چکا تھا مستجاب الدعوات ہاتھ اٹھاتے دعا قبول ہو جاتی بارگاہِ الہی میں ایک عجیب مقام تھا حضرت داتا گنج بخش علی حجمی رحمت اللہ علیہ کشف الماجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ انتہائی عالی حمد اور بلند احوال کے مالک تھے مردان خدا میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے تو آئیے اس اونچے کی بارگاہ میں انتہائی عدب سے انکسار کے ساتھ حاضری پیش کرتے ہیں تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود شخصیت منتاز عالمی دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں دوسری شخصیت منتاز عالمی دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب موجود ہیں اور تیسری شخصیت پہلی مرتبہ ہمارے شو میں تشریف لائیں اپنی جانب سے نائنچی چونیوس کی جانب سے ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں نوجوان عالمی دین ہیں معروف عالمی دین جناب علام الشیخ سعید سلیم صاحب آپ تینوں اب آپ کو اسلام علیکم خوش آمدید خاص طور پر آپ کو خوش آمدید اور آئے ہوپ انشاءاللہ بڑی اچھی گفتگواج رہے گی آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے ناظرین اچھا آغاز کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایک جو پہلے سب سے پہلے فریمور بنا لیتے ہیں کہ تصوف کی دنیا میں حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا اس پر گفتگو کیجئے ان کا تعرف خاص طور پر اور پھر دیکھیں ایک قبیل وہ ہے جو سرکار علیہ السلام کے صحابہ کی ہے قبیل وہ ہے جو تابعین کی ہے قبیل وہ ہے جو تابعین کی یہ دیکھیں کتنی خوشبودار قبیل تو ذرا اس پر تھوڑی سی گفتگو تابعین پر ہو جائے اور پھر اکابرین امت نے حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کو جس انداز سے خراج تحسین پیش کیا آغاز کیجئے سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حضرت خاجہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال کا نقشہ کھینچا اور ہمیشہ ہی آپ ایسے کرتے ہیں آپ کا پیارہ ہمیں ان ہستیوں کے اس ذکر خیر سے اپنی معرفت کا فیض اور نور عطا فرمائے حضرت خاجہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عجمی جیسا کہ آپ کے نام مبارک کے ساتھ ہی جڑ گیا تو آپ عجم سے تعلق رکھتے تھے یعنی عربی والاصل نہیں تھے تو فارس ایران سے آپ کا تعلق تھا ابو محمد آپ کی کنیت تھی ابو محمد حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا تصبف کی دنیا کے اندر جو مقام اور مرتبہ ہے نا اس کو ہم تیسرے درجے کے جو لوگ ہوئے صحابہ اکرام تابعین اور طبع تابعین جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں اس صف میں دیکھتے ہیں تو آپ کا نام بہت نمائی نظر آتا ہے بلکہ اکثر سلاسل طریقت آپ ہی کے فیض سے آگے جاری اصاری ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی یوں کہیے کہ مراتب کے اعتبار سے کٹیگریہ آپ بتا رہے ہیں وہ درجہ تیسرا بنا اور تصوف تصوف کے اعتبار سے یہ کہیے کہ فرسٹ لائنر جو ہے یا فرنٹ لائنر جو ہے وہ آپ قرار پا ہے ایسا ہی ہے؟ جی چونکہ جو تصوف اور صوفیاء کا زمانہ ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے اور طبع تابعین کا زمانہ ہے تو اسے قبل صحابہ اکرام کا زمانہ ہے اور دیکھئے یہ بڑی دلچسپ ایک چین ہے ایک محبت بھری چین ہے جنہیں آقا علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی وہ صحابہ ہوئے اب لفظ صحابی کے اندر معنوی اعتبار سے عمل کا کوئی تاثر نہیں ہے اس کے اندر تاثر ہے صحبت کا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت کی صحبت پائی حالت ایمان کے ساتھ اور اسی حالت ایمان پر ان کا دنیا سے وصال ہو گیا لیکن ان کے بعد آنے والوں کے لیے جو لفظ پھر منتخب کیا ہمارے آئیمہ نے اکابرین نے اسلامی لیٹریچر نے تاریخ نے وہ ہے تابعین پھر ان کے بعد آئے تبع تابعین اور تابعین کا مطلب ہے اتباع کرنے والے بیروی کرنے والے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پھر سارا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ عمل ہے لہٰذا عمل تقوی اخلاق کردار اس کو ڈھال لینا ان ہستیوں کے مطابق جنہیں آقا علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی تھی تو وہ تابعین کہلائے اور ان تابعین کا لغوی اعتبار سے تو اتباع کی صورت میں ہر جگہ ذکر آ گیا جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو اور اتباع کرنے والے یہ تابعین بھی ہوئے اور تبا تابعین بھی ہوئے اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان بھی ہوئے اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں کا تخصیصا خود ذکر فرمایا وہ کیا فرمایا فرمایا وہ صحابہ کرام جو صحابہ کین ہیں جو اولین ہیں سب سے اول ہیں مہاجرین میں سے انسار میں سے اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں احسان اور احسان بھی ایک معنی کے اتباع سے تصوف کو کہتے ہیں جیسے حدیث جبرائیل میں ہے کہ آقا علیہ السلام سے سوال ہوا احسان کیا ہے تو آپ نے اس زمن میں تصوف کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کو یوں خالص کرنا کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا کم سے کم یہ درجہ پا لینا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس احسان کے ساتھ یہ پورا تصوف ہی اور یہ جو احسان ہے احسان کا لفظ عام اردو کے عرف میں تو بھلائی کے معنی میں آتا ہے لیکن عربی لٹریچر کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں اسلامی لٹریچر میں تو یہ تصوف کی ایک استعلاح ہے بلکہ وہ استعلاح ہے جو اولا حدیث میں استعمال ہوئی اب آقا علیہ السلام نے خود جہاں سے آبا اکرام کی فضیلت کو بیان فرمایا وہاں تعبئین اور طبع تعبئین کی فضیلت کو بیان فرمایا آقا علیہ السلام کا معروف فرمانے مبارک ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر وہ جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ متصل ہے اور پھر ان کا زمانہ جو ان کے ساتھ متصل ہے اور ایک روایت میں تو اس کے بعد والے زمانے کا بھی آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا گویا سب سے بہترین زمانے میں پائے گئے اسی آبا اکرام اور دوسرا جو طبقہ ہوا جو بہترین زمانہ ہوا وہ تعبئین کا اور تیسرا بہترین زمانہ ہوا طبع تعبئین کا تو حضرت خاجہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی آپ طبع تعبئین کے زمانہ میں تشریف فرما ہوئے تو اس زمانے کے اعتبار سے تو آپ کو وہی زمانہ ملا جس کا ذکر خود مصطفیٰ نے فرمایا اللہ خود تو قربان جائیں اس زمانے پر لیکن جب ہم تصوف کی صف میں دیکھتے ہیں تو آپ ایک ایسے نمائی مقام پہ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پھر ہمیں تمام سلاسل طریقت آپ کے فیض سے جاری و ساری نظر آتے ہیں اور حضرت امام شافیر حضرت امام شافیر حضرت امام احمد بن حنبل بڑا معروف بانکہ ہے اسی میں خراجہ تحسین بھی آ جاتا ہے کہ آپ دونوں تشریف فرماتے کیونکہ امام شافیر استاذ تھے اور حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام احمد بن حنبل نے دیکھا حضرت حبیب حجمی تشریف لارہے ہیں تو ارز کرنے لگے کہ میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا تو آپ نے فرمایا حضرت امام شافیر نے فرمایا نہ پوچھیں ان کے احوال کچھ اور ہوتی تو انہوں نے کہا چلو پوچھتے ہیں تو آپ تشریف لائے انہوں نے کہا اگر ایک شخص کی ایک نماز رہ گئے اور اسے یہ یاد نہیں کہ کون سی نماز رہ گئے تو اب وہ قضاں کس کی کریں تو حضرت خاجہ حبیب حجمی رحمت اللہ تعالی نے کیا خوبصورت جواب دیا فرمایا اسے چاہیے کہ وہ پانچوں نمازیں قضاں کرے کیونکہ وہ اس غفلت میں مبتلا ہوا کہ اسے ایک تو نماز رہ گئی دوسرا یہ بھی بھول گیا کہ کون سی نماز رہ گئے تو ایسا غفل شخص کو تو پانچوں نمازوں کی قضا کرنی تاہیے بات آگے بڑھاتے ہیں تو امام شافی اور اسی طرح دیگر ہمارے اکابرین نے صوفیاء نے اور یا نے جیسا آپ نے حضرت داتا گنج بخش علیہ ویڑی فرمایا داتا صاحب جس لیول کا خراج تحسین آپ کے احوال اور آپ کے مقام اور مرتبہ پر ایسے اقوال بیان فرمائے ہیں کہ جو آپ ہی کی شخصیت اور ذات کا خاصہ ہے بلکت ہے اور یہ دیکھیں مفتی صاحب جو اس پوری ابتدائی گفتگو میں جو بڑی رچاؤ کے ساتھ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے فرمائی اور آپ دونوں شخصیت تو خاص طور پر جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو یقین مانیے ایسا دل چاہتا ہے کہ بسا آپ لوگ سنتے رہیں اور اگر ہم تینوں مل کے ان کو سنیں گے انشاءاللہ تو اب میں بتاؤں آپ کو کہ میں حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے جب بھی مزین کے بارے میں پڑھتا ہوں تو ایک خاص بات کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنوں کو دور ہونے نہیں دیتا جو اس کے اپنے ہوتے ہیں وہ کہیں بھی چلے جائیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے وہ اپنا ایک خاص ٹرننگ پوائنٹ دیتا ہے زندگی کے اندر اپنا بنا لیتا ہے اور اپنے پاس بلا لیتا ہے آپ کی زندگی میں جو انقلاب بپا وہ بہت چھوٹا سواق ہے بہت چھوٹا سواق ہے لیکن اس واقعے نے ایک تو یہ کہ توبہ کا دروازہ کھول دیا آپ پر پھر آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ سے جڑے اور پھر دیکھئے جڑے بھی کیسے جڑے کہ ان سے جا کے جڑے جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا القادر ہوا الحق ہوا المہین بہت شکریہ ایک بار پھر حضرت خواجہ حبیبِ عجمی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور یہ تصوف میں ایک بنیادی بات ہے کہ اولیاء کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو روحانی کنیکشن کے طریقے پہ ان سے ایک روحانی تعلق ہو جاتا ہے اللہ اور تعلق ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کی توجہ آپ کی ذات پر ہو جاتی ہے تو چاہے انہیں پردہ فرمائے صدیان بیچ چکی ہوں ان کا روحانی فیض آپ پر کھل جاتا ہے اور آپ اس کے اثارات کو اپنے قلب پر محسوس کرتے ہیں کیا اچھی بات ہے اور حضرت خواجہ حبیب عجمی رضی اللہ عنہ کا فیضان جاری ہے اور آپ یقین کیجئے کہ جب بھی آپ کا ذکر آتا ہے تو اس توجہ اور اس فیض کا احساس ہوتا ہے جو اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ میں عجمی ہوں لیکن میرا دل عربی ہے اس لئے آپ کو ابو محمد حبیب عجمی بھی کہا جاتا ہے آپ کو بصری بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو عربی بھی کہا جاتا ہے یعنی تینوں چیزوں کا ایک حسین امتزاج ہے سبحان اللہ پھر چونکہ اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تو ان کی شان یہ ہو جاتی ہے جو بڑی نیرالی شان ہے کہ انہیں نہ شوق کمال ہوتا ہے نہ خوف زوال ہوتا ہے پھر آپ سوچئے کہ یہ کیا ہی خوبصورت کیفیت ہے کہ نہ کمال کی طلب ہے کہ میں کمال کو حاصل کروں اور اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا تو کوئی زوال کا بھی خوف نہیں ہے کہ یہ چلا جائے صرف ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے اور یہ کیفیت نظروں سے ملتی ہے اور آپ کو یہ کیفیت ملی اس خرقہ خلافت یا خرقہ فقر کا فیضان جو مولا کائنات نے حضرت حسن بسری کو عطا کیا اور حضرت حسن بسری نے اپنی آنکھوں سے آپ کے قلب میں منتقل فرما دیا معاملہ یہ ہے کہ آپ دنیا داری میں مصروف تھے لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے اس پہ نفع لیا کرتے تھے اور جس کے گھر پہ وصولی کے لیے پہنچتے تو وصول کیے بغیر ٹلتے نہیں تھے ایک شخص کے ہاں پہنچے وصولی کے لیے تو وہ گھر پہ نہیں تھا اس کی زوجہ نے کہا جی ہزبنٹ تو گھر پہ ہیں نہیں ہیں اور آپ کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے لہذا آپ واپس چلے جائیں البتہ ایک بھیڑ زبہ کی تھی اس کا گوشت تو بچا نہیں ایک سیری موجود ہے تو اگر آپ کہتے ہیں تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ بھی اپنے مزاج زاہری کے مطابق آپ نے کہا سیری ہی دے دو آپ نے وہ لے لی اور لے کر گھر تشریف لیا زوجہ کو دی اور اسے کہا کہ اسے بناو اس نے کہا کسی چیز سے بنائے نہ لکڑیاں موجود ہیں نہ آٹا موجود ہیں آپ نے کہا تم اسے بنانا شروع کرو میں اس کا انتظام کر کے آتا ہوں پھر دوبارہ گئے اور اس کا انتظام کر کے گھر پہ لوٹے اب جب گھر پہ لوٹے اور زوجہ نے اسے بنانا شروع کیا اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو اس ہنڈیا کے اندر اس کے بجائے وہ ہنڈیا پوری خون سے بھری ہوئی تھی اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسا موقع بنتا ہے جس سے دل پر چوٹ لگتی ہے کبھی ہلکی لگتی ہے کبھی تیز لگتی ہے لیکن یہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے وہ جو بات آپ نے بڑی خوبصورت کہی کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اگرچہ آپ آجمی تھے لیکن تھے تو حبیب نام آپ کا حبیب تھا تو اس کا اثر آپ کو ملنا تھا اور آپ نے اس میں بامسمہ بننا تھا تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ جو کام آپ کرتے ہیں یہ مجھے اس کی نحوست لگتی ہے کہ پوری ہانڈی جو ہے وہ خون سے بھر گئی اس دوران یہ بھی ہوا کہ کوئی سائل بھی آیا جہاں سائل آیا بلکل آیا اور اس نے سوال کیا مزاج آپ کا بڑا ایسا تھا تو آپ نے اسے کہا کہ بھئی تم ہم سے مانگنے کے لیے آیا اور تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور اگر ہم تمہیں دے بھی دیں گے تو تم کون سے مالدار ہو جائیں گے لیکن اگر ہم تمہیں دے دیں گے تو ہم ضرور فقیر ہو جائیں گے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے زوجہ نے جب وہ بات کہی تو آپ کے دل پر اثر ہوا اور آپ نے دل ہی دل میں ارادہ توبہ کی اور ارادہ توبہ سے آپ نے زوجہ کو کہا کہ اب میں اس کام کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں گھر سے روانہ ہوئے اب جب آپ گھر سے روانہ ہوئے تو دل پہ چوٹ لگی تھی اب اس پر مزید اثر ہونا تھا تو آپ بچوں کے پاس سے گزرے جو کہ کھیل رہے تھے تو جیسے ہی انہوں نے حبیب عجمی کو جاتے ہوئے دیکھا تو وہ رک گئے اور انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ انہیں گزر جانے دو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے گزرنے سے جو خاک اڑے اور وہ ہم پر پڑے اور اس کی بے برکتی ہم پر آ جائے تو اس سے آپ کے دل میں اور زیادہ چوٹ لگ گئی اور اب آپ نے ارادہ کر لیا اس بارگاہ میں جانے کا جس بارگاہ سے آپ کو فیضان حاصل ہوا یعنی حضرت حسن بسری کی بارگاہ میں آ گئے ان کی بارگاہ میں آ کے آپ نے توبہ کی انہوں نے اپنی نگاہوں سے آپ کو فیضان عطا فرمایا اور حدیث میں فرمایا گیا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کا گناہ پتا چل گیا تو اسے حقیر نہ جانے ہو سکتا ہے اس کا دل نادم ہوا ہو اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو اور کبھی توبہ اتنی خالص ہوتی ہے کہ صرف اللہ معاف نہیں کرتا اپنی برائیت عطا فرما دیتا ہے یہ بات آپ نے کمال کر دی ہے میں وقفے کے بعد اس پر کلام کروں بہت اچھی بات آپ نے کر دیا کر دی ہے تو آپ دیکھئے کہ اللہ کا فضل کہ آپ کو دیکھ کر ایک مقروض بھاگنے لگا تو آپ نے اسے کہا کہ مجھ سے بھاگو مت مجھے تم سے بھاگنا چاہیے کہ میری گناہ کی نحسر تم پر نہ آ جائے پھر ان بچوں کے پاس سے گنگ رہے تو پھر بچے رک گئے اور اب انہوں نے جملہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ تائب ہو کر حبیبِ عجمی گزر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں کی خاک ان پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمیں گناہگاروں میں لکھ دے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا میں نے ابھی توبہ کی گئے اور ابھی ہی تو نے مجھے اس کا پھل اور اس کا فضل عطا فرمایا کہ لوگوں میں میری نیک نامی ہو رہی ہے تو یہاں سے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس سے آپ تصوف کی طرف آئے اور پھر آپ تصوف میں سرخیل بنے اور آپ کا فیضان ایسا جاری ہوا کہ وہ آج تک رکا نہیں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا اس میں جو ایک بات بڑی اللہ تعالی صاحب کمال جو ابھی ابھی بالکل ذہن میں آئی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں میرے رب کا کیسا نظام ہے وہ کن کا کیسا مالک ہے آپ دیکھئے کہ لمحوں کے اندر توبہ قبول بھی ہوئی لمحوں کے اندر توبہ مقبول بھی ہوئی لمحوں کے اندر اعلان بھی ہو گیا لمحوں کے اندر جبرائیل کو بلا بھی لیا لمحوں کے اندر منادی بھی پورے آسمانوں میں ہو گئی لمحوں کے اندر زمین پہ بھی منادی ہو گئی کمالی ہے اور لمحوں کے اندر وہ دل جو کہ نفرت سے بھرے ہوئے تھے وہ دل محبتوں سے بھر گئے عقیدتوں سے بھر گئے لمحوں کے اندر تو ایک تو ذرا اس پر کلام ضرور کیجئے گا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے جب یہ لمحوں میں تبدیلی آ گئی اور ظاہر ہے مطلب اب منادی ہو گئی تو اب وہ اللہ کی ذات پر آپ کا توقل وہ مال سے جو ہے اپنا دوری شروع ہو گئی اللہ کی ذات پر توقل شروع ہو گیا پھر وہی مال جس کے لیے آپ اتنے حریص تھے وہی مال جو ہے وہ آپ کو راہ خدا میں خرش کرنے کا شوق پیدا ہوا سخاوت پیدا ہوئی پھر سچائی آپ کی ذات کی اور اللہ سے خوف ظاہر ہے اچھے یہ محبت والا خوف تاکہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ اکبر والصلاة والسلام علیہ سید البشر فرس اف آل میں مل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت آپ کا اس پروگرام کے تمام ترماؤنین کا اور بالخصوص 92 نیوز کا سمیم قلب سے مشکور کہ اس قدر مایاناس امتاس والہانہ امدہ اور نفیس شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا خلاق کائنات ہم سب کے لفظوں اور جذبوں برکت عطا فرمائے جنید بھائی جس شخصیت کے مطالق آپ نے سوال کیا ان کی شخصیت جو ہے وہ مختلف ڈائمنشن ہیں جن میں بات کی جا سکتی ہے لیکن بالخصوص جب ہم آپ کے اللہ پر توقع کے بات کرتے ہیں جب آپ نے ناجائس ریسورسز سے جو مال کمایا تھا اور اس سے جو کچھ بنایا تھا وہ ختم کر دیا کیونکہ اللہ کی معارفت اور محبت کا سفر طے کرنا شروع کر دیا اور پھر بات یہاں تک آئی کہ ایون کے وہ گھر جو ناجائس ریسورسز سے کما کر گھر بنایا تھا وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور دریہ کے آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ دریہ کے کنارے ایک جھوپڑی نمہ کٹھیا نمہ میں رہنے لگے بشری تقاضی تو ہیں زوجہ نے کہا کہ کھانے کو کچھ چاہیے مزدوری کیجئے آپ گئے صبحوں سے لے کے شب تک مزدوری کی ہے آ گئے کہا انکم اجرت سیلری کیا ہے آپ کی کہا بات یہ ہے کہ جو میرا مالک مجھے ملا ہے وہ بڑا غیور ہے وہ بڑا غیرتمن ہے اور مجھے اچھا نہیں لگا اس سے مانگتے ہوئے دس دن بعد مجھے میری اجرت اور میری انکم مل جائے گی دس دن تم صبر کر لو زوجہ نے دس دن صبر کرنا شروع کیا ہے ایک ایک دن گزرتا رہا ریگولر آپ پابندی سے ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں اور شب کو آ رہے ہیں اور پھر کتابوں میں لکھا ہے ڈیوٹی کچھ اور نہیں تھی ویرانے میں جاتے تھے اور سربس وجود ہو جاتے تھے رب کو اپنی آرزویں تمنائے پیش کرتے تھے اور مناجات پیش کیا کرتے تھے سجدے کیا کرتے تھے اور واپس لوٹ کے آئے کرتے تھے پھر وہ وقت آتا ہے کہ دسوہ دن ہے اور یہ فیل کرنے کا مقام ہے کہ دسوہ دن ہے اور ہر قدم پہ حبیوی عجمی کے دل میں صرف یہی سوال آ رہے مالک اپنی زوجہ کو کیا مو دکھاؤں گا اپنی زبان دے دی میں نے اس مقام پہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا مِنِ عَبَادِ اللَّهِ مَلَّوْ اَقْسَمْ عَنَ اللَّهِ لَا بَرَّهُ کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کیا کرتا ہے اللہ ان کی بات کا پاس اور مان رکھا کرتا ہے تو پھر اللہ میں اقوال بھی تو بول اٹھیں ارادے جن کے پختہ ہوں حضر جن کی خدا پر ہو وہ تلات و مخیص موجوں سے غبر آیا نہیں کرتے حضرت حبیبِ عجمی کہتے ہیں جب میں گھر پہنچے تو دروازے تو پہلی کھلا ہوا تھا اور اچھے اچھی خجبے باہر آ رہی تھی دیکھا تو اسمان رکھا ہوا ہے اور کچھ درہن بھی رکھے ہوئے ہیں پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کا بات یہ ہے کہ جس کے گھر آپ نوکری کر رہے ہیں اس نے کسی شخص کو بھیجا تھا اس نے دروازے پہ دستک دی ساز و سمان اور درہن دیا اور ایک جملہ کہا کا بات یہ ہے کہ حبیب کو کہنا کہ اس کے مالک کو اس کی نوکری بڑی پسند ہے اللہ وہ اور مزدوری کرے اور ایفٹ کرے اس کا مالک اس سے اور نواز دے گا یعنی یہ ایکسیپشنل کیس ہے ویسے جی بلکل فی زمانہ تو ظاہرہ میں اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہے جاری رکھیں پھر اس مقام پہ آپ کی لائف میں جو مزید چینجنگ آئی وہ یہ ہوا کہ آپ اس قدر ایفٹ کرنے لگے عبادت میں کہ مستجاب الدعوات ہو گئے پھر ہاتھ بعد میں پھیرتے تھے رب دعائیں پہلے قبول کرنے تھے اللہ اور اسی مقام پہ جب ہم آگے چلتے ہیں تو آپ کی صیرت کے والیہانہ واقعہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھا آٹا رکھا ہوا ہے گندہ ہوا ابھی صرف ابھی پکا نہیں ہے زوجہ محترمہ گئی ہیں پڑوس میں سائل آگا ہے آپ نے آٹا دی دیا اللہ زوجہ آئی لیکن تربیت یافتہ تھی آپ کی سنگت اور صحبت میں رہتی تھی شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا یعنی آپ قطع کلام کی موازی ایک موقع وہ تھا کہ بچیوی سری لے کے آگئے اور دینے کو سائل کو تیار نہیں ہے اور ایک موقع ایسا ہے کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے اور کچھا آٹا اٹھا کے دے اس کے بعد کیا ہوا تو پھر زوجہ نے کہا کہ آپ نے کیا تو بہت اچھا لیکن ہم کیا کھائیں گے اتنا جملہ ادا ہی ہوا تھا کہ دروازے پہ واپس دستک ہوتی ہے اور ایک سائل اب سائل نہیں ہے بلکہ کوئی چاہنے والا آگایا ہے اور کہا حضرت حدیعہ قبول کیجئے پکا ہوا سائلنگ بھی ہے روٹی بھی ہے آپ نے جملہ دیا اور کہا دیکھو ہم نے کچھا آٹا دیا تھا اور اپنے روٹیاں بھی پکی ہوئی دے دیا سائلنگ بھی دے دیا ہے اور یہاں پہ جنیت بھائی میں ایک جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا خلاق کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے مومنین جو ہوتے ہیں ان کی ایک صفات میں سے یہ صفت بھی ہے کہ فس سرائی وددرائی بات کرتے ہیں حق گوئی کے بات کرتے ہیں تو حجاج بن یوسف کے سپائیوں کو حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھیجا گیا ہے آپ نے حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ کی درزگاہ میں پناہ لی سپائی آئے حضرت حبیب عجمی سے پوچھا کہا حسن بسری اندر گئے حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کو ٹٹولنے لگے انویسٹیکیٹ کرنے لگے تو حسن بسری خود فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ ایک نہیں دونے تین مرتبہ سپائیوں کا مچھ پہ ہاتھ لگائے پھر بھی وہ مجھے محسوس نہ کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جب سپائی واپس جانے لگنا تو میں نے حسن بسری کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا کہ استادی کا ہی کچھ خیال لکھا ہوتا کہ حضرت کروں تو کروں کہ آخر آپ کا ہی تو تربیہ دیافتہ ہو میں اگر جھوٹ بولتا تو ہم دونوں گرفتار ہو جاتے ہیں میں نے تو سجگوئی سے کام لیا کہا وہ ٹھیک ہے لیکن تم نے پڑھا کیا تھا کہ جس کے باعث وہ مجھے پہچان نہ سکے مجھے پکڑ نہ سکے کہا حضرت میں دو مرتبہ آیت القرصی دو مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک بار آمن اور رسول سورہ بقرہ کا آخر رکو پڑھا اور پڑھ کے میں نے یہ کہا مالک مرشد کو تیرے حوالے کیا تو ہی ان کی حفاظت فرح یعنی توقل اور تیقن اپنی انتہا پر تھا اور آپ کی سخاوت کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ ایک بہت نایاب بس اس پر میں اپنے جواب کو مکمل کرنا چاہوں گا بہت نایاب بات ملتی ہے کہ آپ نے ایک روز ایک روز چالیس ہزار درہم خرچ کی لیکن انداز بڑا نیرالہ تھا دس ہزار خرچ کی ہے پھر دس ہزار خرچ کی ہے مالک یہ اس کے شکرانے میں جو پہلے توفیق بخشی اللہ پھر دس ہزار خرچ کی ہے مالک اگر وہ دو قبول لی ہوئے تو یہ قبول کرتے ہیں پھر دس ہزار خرچ کی ہے مالک ان تینوں کے شکرانے میں یہ بھی قبول کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہی ہیں آپ یقین مانئے ہیں میں ابھی ایک بات مفتشاہ فرما رہے تھے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ ابتدام میں کہا کہ ایک بار پھر حبیب عجمیر رحمت اللہ علیہ کے ذکر کا موقع ملا مطلب میبی اف آئیم ناٹ رانگ لاس پروگرام میں بھی محمد صاحب موجود تھے تو میں انہی دل کی تسکین کے لئے کہہ دیتا ہوں کہ روز صبح اٹھ کے ہم کسی نہ کسی ہستی کا ذکر پاک کرتے سرکار علیہ السلام کی آل کا سرکار علیہ السلام کے پیاروں کا سرکار علیہ السلام کے غلاموں کا ذکر کرتے ہیں محمود میں ایک جملہ لوں گو کہتا ہوں صاحب اتنی ہستیوں کا ذکر کر چکے کل بروز محشر کیا یہ ہستیاں ہمیں نہیں پہچانیں گی ذکر کرنے والوں کو اور ذکر سننے والوں کو یقیناً پہچانیں گی اور ہم خود جا کے ان سے ارس کریں گے کہ ہم آپ کا ذکر کیا کرتے تھے ہم پہ کرم فرما دیجئے درود پاک سرکار کی بارگاہ اللہ علیہ وصحبیہی وغارق وصلیب اللہ علیہ وسیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے اور مفتی شاہد مدنی صاحب نے تورانِ گفتبو ایک بات گئی تھی اور وہ بات انتہائی عام ترین بات ہے انتہائی عام ترین بات ہے یاد رکھیے گا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ انسان پوری عمر جنتیوں جیسے عامال کرتا ہے یہاں تک کہ زندگی کے آخر میں آکے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے اسی طرح سے انسان پوری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور آخر میں آکے کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے داخل جنت کر دیتا ہے یہ جو آج ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں لوگوں کے حوالے سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں ہم نے فتاووں کی جو فیکٹری کھولی ہوئی ہے یا یوں کہیے کہ تقویٰ اور پریزگاری کا جو ہمیں حیضہ ہو جاتا ہے اس کا بھی حیضہ ہوتا ہے صاحب جو تقویٰ اور پریزگاری کا ہمیں حیضہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور پریزگار ہیں صاحب ہم بڑے اللہ کے قریب ہیں ہماری تو ساری عبادتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ ایسے قبول کر رہا ہے کہ باقیدہ قبولیت کی سند جو فرشتوں کو دیکھے کہتا ہے کہ جی اس بندے کے مدارج اور اس کے مراتب میں نے بہت بلند کر دی ہیں کسی کو نہیں معلوم صاحب کون کان پہ کھڑا ہے یہ ذہن میں رکھ کسی کو نہیں بڑے سے بڑا شخص جو دعویہ میں دعویہ سے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں بڑے سے بڑا شخص اٹھا لی جو یہ کہے صاحب کہ میں اس ردبے پہ کھڑا ہوں وہ غلط بات کرتا ہے اللہ کی رحمت ہے سرکار کی شفاعت ہے بس باقی اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں معلوم یہ جن عامال کے اوپر ہم بہت زیادہ پھیل کے بات کرتے ہیں صاحب کے ہمارے عامال ہمارے عامال خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ قدرت نے اپنے میموری کارٹ سے اس کو ڈسکارڈ کر دیا تو آپ سوچتے رہے ہیں میری نمازیں گئیں کہا میرے روزیں گئیں کہا میرا تقویٰ گیا گیا میرا دیا ہوا کہا گیا سب کچھ چلا جاتا ہے تو کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کسی کو نہ کریں کیا معلوم صاحب ایک شخص پوری زندگی گناہوں میں گزارتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے منے سے پہلے اس کو وہ توفیق دے دی کہ وہ خلوت میں موجود تھا میں بینوں سطور بات کر رہا ہوں کھل کے بات نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں پر بہت لانتان بھی کیا متون بھی کیا تو وہ خلوت کے اندر اللہ سے کیا لو لگا بیٹھا کیا توبہ کر بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا قبولیت کے مراتب عطا کر دی یا اس کی توبہ کو کیا مقبول بارگاہ کر دیا کسی کو کچھ نہیں معلوم اور ایک شخص ہے جس کے حلیوں کو دیکھ کہ صاحب آپ سر جھکاتے تھے پتہ چلا خدا رخواستہ اس کا جو آخری معاملہ وہ کچھ اور ہوا تو اللہ جانے اس کے راز کیا ہے بس ہر ایک کو خیر اپنے آپ کو ہیچ سمجھیں کبر یہی ہے کہ دنیا میں کسی بھی ایک شخص سے اپنے آپ کو اگر آپ بڑھتر جانے تو یہ کبر ہو گیا یہ تکبر ہو گیا اپنے آپ کو کم تر جانے اور سب کو اپنے سے بہتر جانے اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے ججمنٹل کسی کے لیے نہ ہو مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے یہ بات کسی ریلیونسی میں میں نے کہی ہے حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ یہی بتلا رہی ہے بنیادی طور پر کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے اچھا پھر آپ یہ دیکھئے کہ وہی بات ہے کہ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی میں آیا قرآن سے جو آپ کی محبت ہوئی کیسی محبت ہوئی پھر آپ رحمت اللہ علیہ کہ مرشد حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ پر جو آپ کا مقام و مرتبہ خواب کے ذریعے سے واضح ہوا یہاں بھی وہ ججمنٹل والی بات آگئی اس روایت کے اندر آ جائے گی وہ بات یہ بھی ایک اسلاح کا پہلو خاجہ صاحب کا یہ عمل سمجھ لیجئے کہ ہماری اسلاح کے لئے بنیادی طور پر اور آپ رحمت اللہ علیہ کے صدقے جو نو سلاسل ان کو جو فیض جاری ہوا بتائیے ذرا جی بہت خوبصورت بات آپ نے کی اور ہمیں ججمنٹل ہونے کی بجائے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں حکم ملتا ہے لوگوں پر حسن زن رکھو اچھا گمان رکھو اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اور آقا علیہ السلام کی سیرت متحرہ سے حاصل ہونے والی اخلاقی تعلیمات کو صوفیاء کرام نے جس طرح اپنی زندگیوں کے اندر اجاگر کیا اپنایا اور اس کے بہترین نمونے عملی نمونے ہمارے سامنے رکھے وہ اپنی مثال آپ ہیں صوفیاء کرام تو کہتے ہیں کہ اپنے سے کسی بڑی عمر والے کو دیکھو تو یہ کہہ کر اس پر اچھا گمان رکھو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور اگر کسی کم عمر کو دیکھا اس کا بھی عدب کرو اور اسے بھی اچھا جانو یہ سوچ کر کہ اس کے گناہ کم ہو تو لہٰذا آقا علیہ السلام کی ان تعلیمات کو ان ہی ہستیوں نے ہم تک خوبصورت انداز میں پہنچایا حضرت خاجہ حبیب بجمی رحمت اللہ تعالی آپ کی یہ جو توبہ کا واقعہ ہیں اللہ تبارک و تعالی جسے منتخب کر لیتا ہے پھر وہ لمحہ نہیں لگتا پھر احوال بدل جاتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے محبت کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی عبادت کو ریاضت کو مجاہدہ کو توبہ کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت اتا فرماتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر اسے فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اور پھر وہ جبرائیل جا کر اہل آسمان میں اعلان کرتا ہے کہ فلان بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا ہے اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو پھر وہ زمین پر اترتا ہے اور اہل دنیا کو اعلان کرتا ہے کہ اے اہل دنیا تم بھی اس سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور عدیث پاک میں اور قرآن مجید بھی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان ہستیوں کی محبت اور مودد کو زمین پر اتار دیتا ہے تو یہی تو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت خاجہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی کے زندگی میں نظر آیا بس توبہ کے لیے جانے کا منظر اور تھا واپسی کا منظر بدل گیا دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی محبت اتار دی اور پھر آپ کی زندگی کے اندر جو قرآن مجید کی محبت ہیں آپ قرآن مجید کو پڑھتے تھے بڑی عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور ڈوب کر اور چونکہ عجمی تھے تو تلفز کے اعتبار سے وہ اس طرح سے پرفیکشن نہیں تھی کہ جو عربی لب و لہجے کے اندر ہوتی ہے تو لہٰذا تجوید کے اور قرآن کے اپنے ذابطے ہیں اور عربی کو پڑھنے کے اپنے ذابطے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے تھے پڑھا رہے تھے بلکہ قرآن فرما رہے تھے تو آپ نے الحمد الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھا تو حا کو پورے تجوید کے قائدے کے ساتھ پڑھنے کی بجائے الحمد پڑھ دی تو دوسری حا آگئی چونکہ حا دو ہیں الحمد پڑھیں گے تو درست تلفز ہوگا اور الحمد تو یہ تلفز درست نہیں ہے تو حضرت خاج حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے سنا کہ یہ تو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کی اقتداء نہیں کی اور دیکھئے یہ بھی ان کا عیب نہیں ہے کیونکہ وہ مکلف ہیں شریعت محمدی کے اور اس کا تقاضہ ہے کہ وہاں پوری طرح سے پرفیکشن ہے تو پڑھیں ورنہ آپ نہیں پڑھ سکتے اور یہ بھی ہمارے سیکھنے کے لئے ازباق ہیں شریع ذابطے اور قائدے کی ہی انہوں نے پاسداری کی اچھا لیکن جب رات کو خواب میں سوئے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک عجیب منظر ایک سوال پیش کی کہ باری تعالیٰ میں اگر تیری رضا کو حاصل کرنا چاہوں تو کیا کروں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ندا آئی کہ تم نے میری رضا تو پائی تھی مگر تم نے خودی اسے چھوڑ دیا تو عرض کی باری تعالیٰ وہ کیسے تو ارشاد ہوا کہ وہ جو حضرت خاجہ حبیب عجمی کے پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑھی اگر آپ پڑھ لیتے تو زندگی بھر کی نمازوں سے بہتر ہوتی اور آپ ہماری رضا کو پا لیتے تو آپ اٹھے بیدار ہوئے اور پھر حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ سے آپ نے ملاقات کی اور یہ بشارت بھی ان کو دی اور بتائی آپ سے جو حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کا پھر فیض جاری ہوا دیکھئے نا یہاں پر شیخ بھی کامل ہے مرید بھی کامل ہے اور مرید ایسا کامل ہے کہ وہ مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے اور ایسا تعلق جب ان کے مابین قائم ہوا تو حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض ان سے جاری ہوا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارے میں ہم نے پچھلے دن ہوں ایک پروریم بھی کیا اور دوسرا حضرت شیخ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور چودہ سلاسلے طریقت حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آگے رواں دماغ ہوئے جن میں سے پانچ جو سلاسلے طریقت ہیں وہ حضرت عبدالواحد بن زید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جاری ہوئے اور نو سلاسلے طریقت حضرت خاجہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جاری ہوئے جن میں آپ ہی کہ نام مبارک سے محسوم ہوا سلسلہ عجمیہ پھر سلسلہ تہفوریہ پھر سلسلہ کرخیہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی سلسلہ سقطیہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی سلسلہ جنائدیہ حضرت جنائد Инلالی رحمت اللہ تعالی کیا شان ہے آپ کی سلسلہ گازرونیا سلسلہ توسیا سلسلہ سوروردیا سلسلہ فردوسیا تو گویا نو سلاسل طریقت کے اندر جو حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پہنچا وہ حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پہنچا فلاسہ کلام یہ ہوا کہ محض ایک توبہ انسان کو اللہ کے قرب میں کس مقام تک پہنچاتی ہے کہ کتنے سلاسل طریقت ہیں جن میں وہ فیض رما دمان جو حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ کے فیضے سے گزر کرا یعنی ایک توبہ نے آپ کو فیضان کا دریعہ بنا دیا اور اس دریعہ سے نو فیضان کے دریعہ چشمیں جو ہیں وہ مختلف انداز سے مختلف سمتوں میں پوری دنیا میں جاری ہوئے اچھا ایک بات جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے مفتی صاحب کہ اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ میری اب کنیکٹیویٹی میرے رب کے ساتھ جڑ گئی ہے اچھا یہ احساس ہو جاتا ہے یہ احساس اس طرح سے ہو جاتا ہے آپ کو پھر لگتا ہے کہ آپ کا رب چاہتا ہے کہ بس آپ اس کی بارگاہ سے جڑے رہیں کسی غیر کا خیال نہیں آتا اسی کا ذکر رہتا ہے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں لطفانا شروع ہو جاتا ہے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ مان کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اللہ یہ کر دینا اور آپ دیکھتے ہیں وہ ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے اگزیکلی یہی کیفیت یہاں پر حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کی نظر آتی ہے کہ کسی نے دس ہزار درہم آپ کو دیئے اب دیئے کسی اور کام کے لیے آپ نے اٹھا کر جو ہے وہ بھوکوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ لگا دیئے اس ناس کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی سے میں مان میں کچھ لے لوں گا اور پھر کمال یہ ہے کہ اس مان کا وعدہ بھی اس مان پر وعدہ بھی کر لیا جنت کا یہ کیسی بات بتائی ہو کیا واقع ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیوں ہوتا ہے آپ نے پوچھا نہیں باتا بھی بتانے آپ میں واقع ارز کرتا ہوں لیکن آپ کے جواب میں یہ اس لیے ہوتا ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اس پر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں بڑے خوبصورت جملے کہے آپ نے فرمایا کہ کہ جب اللہ کی انوار و تجلیات اس ولی کے کانوں میں آ جاتی ہیں تو وہ قریب بھی سنتا ہے اور بعید بھی سنتا ہے یہ ذکر اس لیے ہو رہا ہے اور وہ جو حاضری کی آپ بات کر رہے ہیں اور فرمایا جب وہ نور اس ولی کی بسارت میں آ جاتا ہے وہ قریب بھی دیکھتا ہے اور بعید بھی دیکھتا ہے جب وہ نور اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا تو وہ قریب اور بعید میں تصرف کرنے کی قدرت بھی دیکھتا ہے یہ جو وہ پورا واقعہ ہے وہ اس بات پر مبنی دے کہ اللہ نے انہیں یہ قدرت عطا فرمائی اور اس طرح کے جتنے واقعات ہیں اس پر اس بات کو ضرور ملہوزے نگاہ رکھا جائے کہ اللہ کے فضل سے اللہ کی عطا سے اور اللہ کے قرب کی وجہ سے یہ شاعر انہیں ان کے رب ہی نے تو عطا فرمائی یعنی اس میں کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک اللہ کی اذن سے ہو رہا ہے اب واقعی کی طرف آتے ہیں خوراسان سے ایک شخص آیا بسرا اور اس کے پاس دس ہزار درہم تھے عجمی رضی اللہ عنہ کو بطور امانت دیئے اور مکہ جا رہے تھے کہا میں جب مکہ سے لوٹوں گا تو آپ میرے لئے ایک گھر خرید لیجئے تاکہ میں واپسی آ کر اس گھر میں سکونت اختیار کروں آپ نے امانت لے لی اب نبی کریم صادق و امین ہیں اور آپ نبی کریم کے غلام ہیں اور ولایت جو ہے وہ ملتی اسی کو ہے جو نبی کریم کی غلامی اختیار کرتا ہے اور جسے ولایت مل گئی اس کے لئے اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے تو تصرف جو اختیار ہے وہ شیر سے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ محمد کے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے خدا کی خدا ہی آپ کی ہو گئی کیسی آپ ہی دیکھئے اللہ میں اقبال نے بات کی کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں شرط ہے تو آپ نے وہ درہم لے لیے اسی دوران بسرہ میں قہت آ گیا تو وہ دس ہزار درہم آپ نے آٹا خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دیا اب کسی نے کہا کہ آپ کے پاس انہوں نے دس ہزار درہم بطور امانت گھر خریدنے کے لئے رکھوائے تھے تو آپ نے کہا گھر میں نے خرید لیا لوگ حیران ہیں گھر تو نہیں خریدا آپ نے تو صدقہ کر دیا ہے تو آپ نے کہا گھر میں نے خرید لیا ہے لیکن وہ گھر میں نے زمین پر نہیں اللہ کی جنت میں خریدا ہے اور وہ گھر میں نے محلات کے ساتھ نہروں کے ساتھ اور درختوں کے ساتھ خریدا ہے اب جب وہ شخص لوٹے گا اگر اسے وہ گھر چاہیے ہوگا تو وہ مجھ سے لے لے دس ہزار درہم کے بدلے میں اور اگر وہ کہے گا مجھے دس ہزار درہم چاہیے تو میں اسے لوٹا دوں وہ بھی لوٹا دوں اب دیکھیں کہ قرآن میں سورہ قحف کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ نے فرمایا کہ کہ تُو اپنے نفس کو جمعے رکھ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اسی کی رضا کے طالب ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تو اپنی آنکھوں کو ان اللہ والوں سے مت پھر ان کی سنگت تیرے لیے ذریعہ نجاتتا تو وہ بھی اللہ والا تھا وہ جب آیا اور اس نے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور پوچھا کہ میں نے جو گھر خریدنے کا کہا تھا تو آپ نے فرمایا گھر میں نے تمہارے لیے خرید لیا ہے لیکن یہاں نہیں جنت میں محلات کے ساتھ نہروں کے ساتھ اور درختوں کے ساتھ خریدا ہے تو بڑا خوش ہوا زوجہ کو بتایا اس کی زوجہ بھی خوش نصیب تھی انہوں نے کہا آپ ایک کام کیجئے حضرت کی بارگاہ جانتے تھے اللہ والے ہیں انہوں نے کہا حضرت کی بارگاہ ہمیں یہ عرض کیجئے کہ آپ ایک دستاویز لکھ کر دیتے ہیں ایک وسیقہ لکھ کے دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کو اللہ کے فضل اور کرم پر کتنا یقین ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں پر خرج کیا ہے تو آپ نے وسیقہ لکھا دستاویز لکھی الفاظ یہ تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب آجمی نے فلان بن فلان کے لیے دس ہزار درہم میں جنت میں جو گھر خریدا محلات نہروں اور درختوں کے ساتھ یہ اس کی دستاویز ہے اور وہ آپ نے لکھ کر ساری یوٹی ہے مطلب بلا تمصیل آج کی کوئی کمپیرشن ہی نہیں ہے لیکن جیسے آج ساری یوٹیلیٹیز ساتھ ہوتی ہیں بریز یوٹیلیٹیز کے ساتھ جو آپ نے بتایا اللہ کے فضل پر بھروسہ آپ نے وہ لکھ کر دے دیا اور وہ بڑے خوش ہوئے اور اس نے وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ دستاویز رکھ دے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں اس کے کفن میں وہ دستاویز رکھ دی گئی اب اگلی بات آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے اولیاء اللہ کا کتنا مان رکھتا ہے اگلے دن اس کی قبر پر سے ایک رکع برامت ہوا اور اس رکع میں کیا لکھا ہوا تھا کہ حبیب عجمی نے جنت میں جو گھر فلان بن فلان کے لئے خریدا تھا یہ اس کا برائت نامہ ہے اللہ نے اس شخص کو جنت میں وہ گھر عطا فرما دیا ہے یعنی جہنم سے جو ہے نجات عطا کر دی ہے اور جنت میں داخلہ بھی کر دیا اور محل بھی عطا کر دیا جو اللہ والے نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا اللہ کے بندوں پر خرچ کیا تھا اس کا زبان اپنے اوپر لیا تھا اللہ نے اس کی برائت عطا فرما دی یہ مان کی عالی ترین منزل ہے اپنے رب ناس کی عالی ترین منزل ہے اور یقیناً حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ یہ پیغام دیتے میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ مان کی منزل جو ہے اس کو تم بھی پا سکتے ہو اگرچہ تم اس راستے کو اختیار کر لو جس راستے پہ ہم چلیں بنیادی طور پر اچھا اب آپ کی شخصیت میں کئی اور اوصاف و ماہ سے میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا گفتگو کریں اور اسے قرآن و حدیث سے ریلیٹ کیجئے نیز وسال پاک جب آپ کا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ اس میں بھی آپ نے خاص طور پہ جو گفتگو فرمائی انتہائی سبق آموز ہے اور ایک بات جو پڑی اہام ہے آج ہم کہتے ہیں میری توبہ میری توبہ پھر گناہ پھر توبہ پھر گناہ پھر توبہ پھر گناہ ہم کرتے رہتے ہیں اس پہ بھی دوسری ایک گفتگو ہے لیکن یہ جو توبہ تو نسوح کا جو کنسپٹ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ نے دیا کہ ونس پلٹے تو ایسا پلٹے کہ پھر پلٹ ہی گئے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتوب وقت مستجابت دعوات صاحب کرامت صاحب بصیرت صاحب فہم و فراست حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کی جب ہم صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جنید بھئی ایک بہت خاص کالیٹی اور آپ کی سپیشلیٹی نظر آتی ہے وہ کیا اور وہ ہے سیلف انیلائزیشن خود اعتصابی من کا سترہ کر لینا صاف کر لینا یہ ایلیمنٹ آپ کی لائف میں بہت زیادہ نظر آئے پھر جب یہ ایلیمنٹ ہم کو نظر آتا ہے اور اللہ رب العزت بھی خلاقی کائنات قرآن مجید نرشاد فرماتا ہے کہ قد افلاح من تزکہ فرمایا ہے تحقیق بے شک انڈیڈ ویریلی نو ڈاوٹ کہ کامیاب وہی ہوا ہے جس نے اپنے من کو سترہ کر لیا یعنی سیلف اکاؤنٹی بیلٹی یہ بالکل ہے من کو صاف کر لینا من کو سترہ کر لینا تسکیہ اور تسویے کے منازل تیہ کر لینا جب انسان یہ کرتا ہے تو پھر اس کو حاصل کیا ہوتا ہے فرمایا اس کو حاصل یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل سیٹسفیکشن حاصل ہو جاتی ہے جسے ہم تمانیت قلبی کہتے ہیں دل کا سکون اور من کا قرار اسے حاصل ہوتا ہے حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ گزر رہے ہیں دریہ کے کنارے حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے ہیں پوچھا حضرت کس چیز کے انتظار میں آپ کھڑے ہوئے ہیں کا کشتی کے انتظار میں اب حضرت حبیب عجمی خود حضرت کے مرید ہیں لیکن جملہ یہ عرص کیا حضرت دل کو قدورتوں سے بخز سے پاک کیجئے اور رب کی ذات پر اعتماد کیجئے یہ جملہ مکمل ہوا ہی تھا اور چلتے ہوئے دریہ پر چلے گئے حضرت حبیب عجمی بھی اپنی روحانی تربیت پر ناس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب بات یہ ریشنلی کوئی امپوسیبل نہیں ہے یہ بات نسکہ تسخیری یہی ہے کہ جب تم رب کی اطاعت اور بندگی کرتے ہو تو رب پوری کائنات پانی کیا پوری کائنات کو تمہارے تابع کر دیتا ہے جب بندگی کا عروج بندہ حاصل کرتا ہے اور یہاں پہ اس مقام پہ کسی فاضل نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہا تم کاغس کو سیاہ کرتے ہو میں دل کو سفید کرتا سیلف انیلائزیشن خود احتسابی کا جامل کہا تم کاغس کو سیاہ کرتے ہو میں دل کو سفید کرتا ہوں اور شعب الیمان کی حدیث مبال کا اس مقام پہ مجھے آدھا رہی ہے حضور علیہ السلام نے ایک نئی دو نئی تین دن مستقل فرمایا کہ یہ جو آرہی ہے نا بھی شخص یہ جنتی ہے صحابہ کی نظر جمعی آکر ہے کون کہا سادگی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے ٹپک رہا ہے اور نالین بغل میں دبائے ہو سادگی سے آکر بیٹھ گئے صحابی اور رسول رہا نہ گیا ایک نئی دو نئی تین دن مستقل ان کے گھر کے مہمان بن گئے ان کو دیکھ رہے ہیں ابزرف کر رہے ہیں کچھ تو خاص عمل اور وظیفہ نظر آئے نئی نظر آئے جانے لگے اور کہا بات یہ ہے کہ میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے تھا کیا خاص مقصد کہا ایک نئی دو نئی تین دن مستقل آپ کو حضور علیہ السلام نے آپ کی پیٹ پیچھے جنتی ہونے کی بشارت دی مجھے اس لیول کا کوئی خاص عمل نظر نہیں آرہا جو تمام صحابہ کرتے ہیں وہ آپ بھی کرتے نظر آرہے ہیں وہ جانے لگے نا تو پلٹ کے بلایا کہا کوئی اور بات تو نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جو یہ بشارت دی ہے کہا وہ بات یہ ہے اشارہ کر گیا کہا وہ بات یہ ہے کہ اس دل میں میں نے کبھی کسی کیلئے قدورت اور بخش کی تو جب صحابی رسول نے یہ سنا ہے جنہیں بھئی اسی وقت فرمایا ہاں ہونا ہاں ہونا یہی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی عزت وقت پتے نہیں اور جب آپ کے ہم وصال کی بات کرتے ہیں تو وصال کے موقع پر آپ کی ایک الہ کی کیفیت تھی ایک عجب کیفیت تھی کہ رب کے حضور پیشی کا ایک ڈر تھا لوگوں نے کہا حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں پوری زندگی رب کے عبادت میں صرف کر دی آپ کیوں گھور آ رہے ہیں کہ اب بات یہ ہے کہ سفر بہت لمبا ہے اور توشہ کوئی پاس نہیں رب کے حضور پیشی کا مجھے ڈر ہے اگر رب نے پوچھ لیا ہے حبیب عجمی ساٹھ سالوں کے عبادت میں کوئی ایک تذبیبی اجسی دکھاؤ کہ جس میں شیطان کا دخل نہ ہو تو میں کیا جواب دوں گا اب بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو رب کے حضور پیشی کا ڈر ہے نا ان کے اندر اب یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا جس نے اپنا من اپنا تن اپنا دھن اپنا وجدان اور اپنا وجود اور رب کے نام پر نسار کر دیا ہے وہ شخص اتنا خوف کے عالم ہے تو میرا اور آپ کا کیا عالم ہونا چاہیے اچھا یہاں پر ایک چیز ضرور میں ایڈرس کرنا چاہوں گا جو ہمارا ایک مسئلہ بھی ہے معاشرے کا عالمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج جنید بھئی سگے بہن بھائیوں میں کشیدگیاں پیدا ہو گئیں دوریاں پیدا ہو گئیں فاصلے پیدا ہو گئیں ایک بہت سادہ سا جملہ ہے وہ میں کہہ کر آگے بڑھتا ہوں کہا کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا بچپن میں ایک دن میں دس بار بہن بھائی لڑ لیتے تھے اور پھر بات کر لیا کرتے تھے اب اگر ایک بار لڑ لیں تو سالو باتیں نہیں ہوتی یہ ہمارا ایشو ہے اس کو اس ناظر میں دل ہمارا صاف نہیں بلکل ایسا ہی ہے اور جب ہم بالخصوص جس بات کی طرف آپ نے سوال میں اشارہ کیا کہ جو توبہ ہے نا ناک رگڑ لینے کا نام توبہ نہیں ہے کانوں کو پکڑ لینے کا نام توبہ نہیں ہے تو توبہ پھر ہے کیا فرمایا ایک تو توبہ توبہ ہو توبہ تو نسو ہو تو پھر رب مقام بھی کچھ اور دیتا ہے کہا توبہ تو نسو کیا ہے فل فور فل وقت فوراں گناہ کو چھوڑ دو گناہ پہ ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم سمیم ہو تو بھی بھوٹا کیا ہے فرمایا یبدل اللہ سییات حسنات اللہ رب العزت برائیوں کو نیکوں میں تبدیل فرما کے نام آمان بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ کا آپ تشریف لائے بڑی خوبصورت گفتگوئی صاحب بہت لطف آیا اللہ تبارک و تعالی کل برعوز حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ لے کہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے اور یہ جو بات آخر میں ہوئی ہے بڑی کمال بات ہے صاحب خواتین مرد بچے ظاہر جو بھی ہمیں سن رہے ہیں بزرگ وغیرہ اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہے رات کو یہ جو ہمارا موبائل فون ہے بس میں ذرا سا وقت لوں گا جو موبائل فون ہے اس میں اپنا ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سارا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو سب کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو ریفریش کر دیتے ہیں اپنے دل کے اندر جتنی بھی مینو گندگی ہے نا رات کو اس کو ڈیلیٹ کا جو بٹن ہے نا ڈسکارڈ کا بٹن اس کو پریس کر کے تمام چیزوں کو اپنے دلوں سے صاف کر کے اس کے بعد سویا کیجئے دیکھیں اللہ کیسا کرم کرے گا کتاب و شفا روحانی ترقی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں جو شخص ہر فرض نماز کے بعد گیرہ بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور اس کا دل عبادتِ الٰہی کی طرف مشغول ہو جاتا ہے حضور غوث العظم دستگیر حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال کول مبارک ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی حوالے کر دو اللہ تعالیٰ سب کو آپ کی خدمت پر معمول فرما دے گا کیسی بات ہے صاحب روزنا منہ انٹیٹور نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھئے گا حضرت حیدنہ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پر میں ضرور فالو کیجئے گا فیس بوپ پیج کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینلوں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور ٹکلک کیجئے گا آپ وہاں موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں ملکہ نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تشدید اہد وفا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ